بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و بارک و سلم و سلی علی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی افقہو قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انزل من السماء ایمان اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا فَأَحْيَ بِهِ الْأَرْزَ بَادَ مَوْتِهَا اور پھر اس نے زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس بات میں سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دا تذکرہ کر دیا ہویا فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے جوڑی تسلی دیتی سی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تُسی اِنَّا دیاں گلنا تو اِنَّا دی مخالفت تو دل برداشتہ کیوں دے جے اللہ تعالیٰ جس اللہ دی طرف تُسی بلان دے ہو اس اللہ تعالیٰ نے تو آنوی رسول بنایا تو آڈے تو پہلے ہاں نبی آنوی رسول بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں تیرے والے کتاب نازل کیتی ہے کتاب و حکمت دا تیرے والے میں علم عطا فرمایا اس علم دے ذریعے تو لوگوں نے میری طرف بلانا ہے تیرا مشن تیرا منحج تیرا عقیدہ تیرا نظریہ بلکل پاک تی صافے اے دے اندر شرک دی کوئی امیزس نہیں اور جس رب والے تُو بلانا ہے اور اب ہی ساری کائنات دا خالق تے مالکے اینا آیات اندر اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب تے ہووے کہ جنہیں آسمان تو پانی برسایا یہ زمین تے معبود بنا کے بیٹھے نے زمین اندر معبود تلاش کر دے نے اور اللہ تعالیٰ دی بنائی مخلوق اندروں ہی کسنا کسنو اپنا رب اپنا حاجت روا اپنا بگڑی بنانے والا اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھ دینے لیکن انا نداس دو کہ تیرا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مخاتم کر کے فرمایا واللہ اندلہ من السماعی مان جس رب والسونیا تو بلانا ہے اس ربنا دی قدرت طاقت تو اتنی بڑی ہے کہ جن نے اپنی قدرت دے ذریعے آسمانہ تو پانی برسایا فَأَحْيَا بِهِ الْعَرْزَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِرُسْ اللَّهِ نَيْهِ اس پانی دے ذریعے مُرْدَ زمین نُو بَنجَرْ زمین نُو دبارہ تو ترو تازہ کر دیتا زندہ کر دیتا دیکھو جدو بارش نہیں برس دی اور خشکی پیجان دیئے سورج دی حدد دنال زمین تو سبزہ ختم ہو جاندہ ہے پانی ختم ہو جاندہ ہے زمین بالکل بنجر ہوئی اندیئے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دنال اپنی رحمت دنال اپنی طاقت دنال آسمانہ تو پانی برساندہ ہے اور جس میں آسمانہ تو پانی برسدہ ہے زمین تھی آندہ ہے زمین اندر تازگی آجان دیئے تھندک آجان دیئے اسے زمین اندروں کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ سر سبز وہ دے اندروں گھاس پھل وغیرہ زمین چھو نکلنا شروع ہو جاندہ ہے اور اوہ زمین جڑی پہلے بنجر ہوئی ہم دیئے پانی برسند نال اللہ تعالیٰ انہوں دوبارہ تو تارو تازہ کر دن دے وہ دے اندر خوشکن پھل اگدے نے کھیتیاں اگدیاں نے اور سبزہ اگا کے اللہ تعالیٰ زمین دیرونک نو واپس لوٹا دن دا ہے اللہ فرمان دے انہا فی ذالکہ لآیت لکومی اسمعون تاڑے اندروں کوئی لوگ جڑے سمجھ دارنے جنہاں نو اکلے جڑے انصاف کر سکدنے ہو انصاف کرن کیا اتنیا شانہ والا جڑا مالکے اونو چھڑکے کسے ہورنو محبود بنایا جا سکدہ کیا اتنیا قدرتاندہ جو مالک ہوئے اتنیا طاقتاندہ جو مالک ہوئے اونو چھڑکے کسے ہورنو حاجت روا بنایا جا سکدہ کسے ہورنو سجدہ کیتا جا سکدہ کسے ہور دی عبادت تے بندگی کیتی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دا تعارف کروایا اللہ دی ذات نے اپنی صفات دا تعارف کروایا تاکہ انہا لوگانو پتا چل جائے کہ جس مالک دی طرف میرا نبی توانو بلاندہ ہے جس خالق دی طرف بلاندہ ہے وہ خالق تے ساری کائنات دا مالکے ذرے ذرے تے او دی ملکیتے ذرے ذرے تے او دا حکم چل دا ہے کس طرح زمین اندر تبدیلیاں کر دا ہے کس طرح دنیا دے اندر تبدیلیاں کر دا ہے آج گرمی دا موسم ہے سیزن گرمی دا چل دا پہ ہے سورج دی حدد تیز ہو گئی ہے ٹمپریچر تیز ہو گیا ہے اسی پریشان ہے جانور بھی پریشان ہوں دے نے انہاں گرمی لے محسوس ہوں دیئے پیاس محسوس ہوں دیئے انساناناں بھی ہے ساری چیزہ نے پھر اللہ تعالی تبدیلی کر دے نے آہستہ آہستہ گرمی دا سیزن ختم ہو جاندہ ہے سر دیا جاندی ہے آج اسی پنکے تو بغیر اسی ہوا تو بغیر سائے تو بغیر تھنڈے پانی تو بغیر نہیں رہ سکتے گزارا نہیں ہے ایک وقت آندہ ایسے ہی دنیا ترین دے ہوئے انسان تھنڈا پانی ختم کر دن دا ہے تو پا دی تلاش اندر رین دا ہے موسم تبدیل ہو گیا اللہ نے دنیا تے ہوتے تصرف کر چڑھ دیا تبدیلی کر دیتی پہلے گرمی آئی پھر سردی آگئی پھر نارم الموسم آگیا بارش برس دیئے ٹھرنک محسوس ہون دیئے ہوا چل دیئے فرط محسوس ہون دیئے اللہ کہنا انہا موسمہ دا مالک بھی میں آیا انہا موسمی تبدیلیات دا مالک بھی میں آیا انہا اندر تغیر و تبدل بھی میرے حکم دنال ہوندہ ہے تو کیا تو اڈج کوئی بندہ اکل بند نہیں کوئی بندہ سیانا نہیں کوئی بندہ سمجھدار نہیں جڑا انہا گلہ نو سمجھ سکے کتنی بڑی نشانی ہے انہا ایس دے اندر کتنی بڑی دلیل ہے انہا کما دے اندر انہا چیزہ نو سن کے سمجھ گے اللہ دی ذات ایمان لائے ہو فرگلی آیت اندر اللہ فرماندنے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا اِبْرَاتَن او کائی ناد دے لوگو تو ویکھو تے سئی تو اڈج واس دے اللہ نے جانوران دے ویچ کتنی بڑی عبرت کتنی بڑی نصیحت منائی ہے نسکی کم مم ما فی بطونے ہی اللہ تعالی انہا دے پیٹان دے ذریعے توانو پلاندہ کی چیز مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنَ خَالِسًا سَائِقَ الْشَارِبِينَ اللہ تعالی جانوران دے پیٹان دے اندروں گوبر دے موجودگی دے اندر اللہ تعالی رستے بنا کے اللہ تعالی نے ایسا نظام جانوران دے پیٹ اندر فٹ کر دیتا ہے کہ خون اور گوبر دے ذریعے اللہ تعالی دد پیدا کردہ ہے اور اس دد ذریعے اللہ دے ذات وانو خراک عطا فرمادہ ہے اللہ فرمان نے دیکھو کتنی بڑی میری قدرت کیا میرے تلاوہ کوئی ایسا ہے کہ جو کر سکتا ہوئے ایک جانور ہے پیٹ اندر گوبر بھی ہے وہ پیٹ اندر خون بھی ہے اللہ تعالی نے انتنیہ دا کیسا نظام منایا جانور خراک کھاندہ ہے وہ دو دندر اضافہ ہوئے اندہ ہے جانور پیٹ پارکے چارہ کھاندہ ہے جانور پیٹ پارکے کوئی بھی خراک کھاندہ ہے وہ دے نال وہ دے دو دندر اضافہ ہوندہ ہے وہ دے سیت اندر اضافہ ہوندہ ہے اور وہ کو اللہ نے کیسا وہ پیٹ دے اندر فیلٹر سسٹم فٹ کیتا ہے کہ خبر دے اندروں خون دے اندروں اللہ تعالیٰ تو آڑے واسطے ایسا تر و تازہ دو دیدہ انتظام کیتا ہے جنہوں تسی آسانی نال بڑے مزید نال پی لین دے ہو اللہ پاک نے ایوی ایک اپنی قدرت دا کرشما دکھایا کہ جس طرح میں آسمان تو بارش برسا آکے زمین نو دوبارہ تر و تازہ کر دینا ایسی طرح انسان میں تیرے واسطے جانور پیدا کیتے انہاں جانورانہاں تو گوش بھی کھانا ہے میں انہاں دے پیٹا اندر تیرے واسطے دو دیدہ نظام منایا کیونکہ دو دے ایک مکمل خورا کے دو دے ایک مکمل خورا کے اس سے لئے بچیاں واسطے زیادہ غزائیت والا معاملہ ہے انہاں واسطے زیادہ فائدہ ماندے اور بچے جس وقت دودھ پیندے نے انہاں دے صحت بحال اندیئے انہاں جسم دے نشو نما بڑھ دیئے اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز رکھی یہ ساڑے واسطے نعمت جنہوں جڑھایا نہیں جا سکتا جنہا انکار نہیں کیتا جا سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں میں مہراج تے گیاں میں نے تیرن قسم دے مشروع پیش کیتے گئے دودھ دا شہد دا اور شراب دا تیرن مشروع پیش کیتے گئے آقا علیہ السلام فرمانے نے میں دودھنوں پسند کیتا جس وقت میں دودھ پیتا جبریل اسلام کہا لگے اللہ تعالی نے نبی تسی دودھنوں پسند کیتا ہے اور دودھ بلکل فطرت دے این مطابق کے اور تو آڑی امت بھی بلکل فطرت دے اوپر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس دیتا گیا جس طرح تسی دودھنوں پسند کیتا ہے اس طرح تو آڑی امت اکثریت دینال دین دندر آئے گی اکثریت دینال دوجیہ امتہ تے اکثریت حاصل کرے گی دوسری امتہ نہ لو زیادہ جنت دندر جائے گی فطرت دائے مطلب ہے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان اتنا مقام عطا فرمایا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینے چیزیں ایسیاں ہیں جنہوں اگر کو تو انہوں دوے تھے انکار نہ کریا کرو یہ چیزیں انکار کرنے والیاں نہیں اگر کوئی بندہ تو انہوں تکیہ دوے سہارا لان لئی ٹیک لگان لئی تو تسی اس تکیہ نو ادھے کلو لیلہ وہ انکار نہ کرو اگر کوئی بندہ تو انہوں خوشبو دوے استعمال کرن دی توفہ دوے اس خوشبو نو قبول کرو انہوں رات نہ کرو اور تیسری چیز اگر کوئی بندہ تو انہوں دودھ دوے تو دودھ دے اس توفہ نو سدھیے نو واپس نہ کرو کیوں اتن چیزیں ایسیاں ہیں جنہیں نبی پاک فرمان نے ساڑھے معاشرے اندر رد نہیں کیتیا جاندیا انہوں ادھنا انکار نہیں کیتا جاندہ تو اللہ تعالی نے یہ چیزیں ساڑھے واسطے بطور نعمت بیان کیتیا کہ انسان دیکھ تیرے واسطے میں کتنیا نعمتہ تیار کیتیا کس کس طریقے دنال کیڑے کیڑے پراسس چو گزر کے کیڑے کیڑے طریقہ کار چو گزر کے نعمت تیرے تک پہنچ دیئے پہلی آیت نرلہ نے بارش در تذکرہ کی تا بارش اسمان تو ہون دیئے زمین تو ہون دیئے زمین دیئے پانی دے زمین اندر جذب ہون دیئے ادھے چو سبزہ نکلتا ہے ادھے ذریعے کھیتیاں نکل دیا نے اناج نکل دیا پھال نکل دینے او جناب پکے تیار ہون دینے پھر انہوں توڑے آ جاندہ مختلف انہوں مراحل چو گزارے آ جاندہ پھر خوراک تیار ہو کے انسان انہوں کھاندہ انہوں استعمال کردہ اسی طرح جانور چارہ کھاندہ چارہ کھاندہ تو بعد اپنے پیٹ اندر انہوں لائندہ او پیٹ اندر چارہ حزم ہوندہ حزم ہوندہ تو بعد خون دے ویچے جڑی طاقت ملنی ہے چلن پھر نواستے جانورنوں او چیز الادہ ہو جاندی ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے دودہ نظام بنایا او وکرا ہو جاندہ پھر انسان اس جانور دے زریعے دودہ اصل کردہ پیندہ اپنے لئے بھی فیدہ ماندے ادھے بچیاں لئے بھی سارے انسانہ واسطے فیدہ ماندے اگے اللہ پاک فرماندنے وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآَنَابِ انسان دیکھتے سہی میں تیرے واسطے پھلان دے زریعے بھی رزق تیار کیتا انگوران دے زریعے خجوران دے زریعے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَاکَرًا تُسی ہوتے چون نشاور چیزیں بھی بنا دے ہو وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رزق بھی ملدہ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةَ لِكَوْمِ یَاقِلُونَ بے شک اس بات میں بھی اکل رکھنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں اللہ فرماندنے میں تانو پھال دیتے ہیں پھال دے زریعے تُسی خوراک اصل کر دے ہو یہ صورت چونکہ مکی ہے اور مکہ اندر مسلمان تے شراب حرام نہیں سی قانون نہیں سی بنیا شراب دیور مدہ لوگ سارے پین دے سن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے گیا کہ تُسی شراب نو حاصل کر دے ہو اِنہ چیزیں تو شراب بھی بنا دے ہو نشاور چیزیں بھی بنا دے ہو لیکن اِدھا ایک اچھا طریقہ کار بھی ہے اگر اِدھا استعمال صحیح کرو تے بزنس بڑا اچھا ہے شراب تُسی نہ بنا ہو تُسی بغیر شراب بنا ہو تو اِنو کھاؤ پیو سیل کرو تو آڈے واس تے رزق کیا حسن ہے کوئی بندہ ایک ہوئے اِدھا ترجمہ مفہوم اِسرہ دا کر دے ہوئے کہ اللہ کہنے کے تُسی انگوراں دے ذریعے خجوراں دے ذریعے ریزق حاصل کر دے ہو تے نالے شراب بنا ہو دے ہو تے دا مطلب شراب بنا نا جائے نہیں شراب اندر فائدہ ہے کاروبار کیتا جا سکتا ویچ یہ پرافت حاصل ہون دیئے لیکن اللہ نے اے بات بطور اشارہ کہیے کہ لوگ اِسرہ کر دے نے اِدھا ہرگز مطلب نہیں کہ تا ڈیواز تے جائے یہ صحیح آیت دے اگلے ٹکڑے جاللہ نے فرمایا وَا رِزقًا حسنًا ایک پاسے اے وے کہ لوگ شراب تیار کر دے نے دوسرے پاسے خجورنو انگورنو ویسے سیل کیتا جاندہ ہے فروخت کیتا جاندہ ہے اور اپنا فائدہ اصل کیتا جاندہ ہے دوسرا ایسائد آئے ہوئے اور اہم بات ہے ہوئے کہ اے صورت مکی ہے لہٰذا مکی اندر شراب دا اور امت نہیں سی نازل ہوئی مدینہ اندر شراب دی اور امت نازل دی اس لئے اللہ باگ نے بات کہیے فرمایا کہ جو اے انسان دے ڈیپینڈ کردہ ہے وہ نشاہ بنا آکے سیل کردہ ہے یا ویسے سیل کردہ ہے بار کیف اللہ تعالیٰ دلداس دے نے میں تو اڈے واسطے پھال بھی تیار کیتے نے اور دیکھو اے پھالا سی کھانے ہیں اے در ذریعہ بھی سانوں تازگی مل دیئے طاقت مل دیئے جسم اندر فرح تان دیئے طاقت تان دیئے جسم فربا ہوندہ ہے انسان میند کردہ ہے میند اندر انہوں فائدہ اصل ہوندہ ہے اے ساریاں چیزیں اللہ پاک فرمایا دینا انسان میں تیرے واسطے بنائی ہیں اے ساریاں چیزیں میں تیرے لئے ہی تیار کیتے ہیں اے نعمتہ تیرے لئے ہی تیار کیتے ہیں اس لئے منو چھٹ کے کسے ہور دی پوجا نہ کر کسے ہور دی عبادت نہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دین واسطے اللہ تعالی اپنی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کر رہے ہیں اور اس بیان دائی نتیجہ ہے کہ اللہ وحدہ الاشریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے ساریاں چیزیں دسیاں اور لوگاں اندر چیز فائدہ مند ہوئی اللہ رب العالمین سانو اے نا چیزانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا یابدی السماوات والارض یازل جلال والاکرام ربنا لک الحمدک ما ینبگی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمد یدد خلق وردان افسی وزن تارشی ومداد کلمات اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کہ ما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم اللہم بارک علیہ محمد وعلا علی محمد کہ ما بارکت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہی حسنا وکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تگفر لنا وطرحمنا لنکوننا من القاسرین ربنا اگفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجہلنا للمتحقین اماما اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفوز الجد من قل جد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلتو وہو رب العرشل عزیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا اولا ولا قوت الا باللہ سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی